العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر الرحمن الرحیم وصل اللہ للنبی الكریم وآلہی وصحبہی اجمعین اما بعد قلبائے کرام پچھلا سبق آپ کو یاد ہوگا حضرت حارس ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیفہی آتی کل وحی آپ کے پاس وحیہ کس طرح آتی تو حضور پاک علیہ السلام نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی پہلی بات یہ کہ احیانا یا تینی مثل سلسلت الجرس میرے پاس وہ یہ گھنٹی کی آواز کی طرح آتی اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَحْيَانًا يَتَمَسَّلُ لِيَا الْمَلَكُ رَجُلَا فرشتہ میرے پاس انسان کی شکل میں آتا ہے اور مجھے بتا جاتا ہے آج گفتگو ہوا اشدہو علیہ سے کرنے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا طریق وحیہ کا ہم نے بتایا یہ میرے لئے بھاری ہوتا تھا دوسرے کے مقابلے میں گویا سلسلت الجرس والی وحیہ مشکل اشد اور اشق ہوتی تھی تمسل ملک والی وحیہ کے مقابلے میں پہلی اشد اور دوسری اہون اور آسان کیوں ہوتی تھی شاہ علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اصل میں جب گھنٹی کی شکل میں آواز کوئی آتی تھی اور کوئی بات آپ کو بتائی جاتی تھی تو ایک غیر متعارف انداز ہوتا تھا بشری اعتبار سے غیر معتاد طریق تھا تو آپ کو ضرورت پڑتی تھی کہ بشریت سے اوپر اٹھ کر بشری ماحول سے اوپر اٹھ کر ملکوتی ماحول کی طرف مکمل متوجہ ہو جاؤیں اور وہاں سے استفادہ کریں اور اخذ کریں اور اس میں غیر جنس سے اخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور غیر معتاد سے اخذ کا مانا پایا جاتا ہے اور یہ دونوں باتیں باعث مشقت ہوتی ہیں معتاد طریق سے کچھ لینا کچھ سیکھنا یہ بہت آسان ہوتا ہے اور غیر معتاد طریق سے یہ مشکل ہوتا ہے تو سلسلت الجرس والا طریق غیر معتاد تھا تمثل ملک والا طریق معتاد تھا اس لئے آپ نے فرمایا ہوا اشد دوہو علیہ اب ایک چیز اور دیکھنی ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو وحیقی میرے اوپر شکل مشکل ہوتی تھی اس میں انجام یہ ہوتا تھا فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ یا يَفْسَمُوا يُفْسَمُوا يُفْسَمُوا تین طرح سے پڑھا گیا حاصل یہ ہے فَسْمَ بَمَعْنَا قَطْعَ کے ہیں جب وحی منقطع ہوتی تھی یعنی وہ گھنٹی کی آواز اور اس میں آنے والی وحی کا سلسلہ جب مکمل ہو جاتا تھا تو حال یہ ہوتا تھا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ وہ چیز میں یاد کر چکا ہوتا تھا یعنی اس گھنٹی میں جو وحی مجھے بتلائی جاتی تھی جو کلام بتلایا جاتا تھا وہ میں محفوظ کر چکا ہوتا تھا اور آگے بتایا کہ انسان کی شکل میں جب فرشتہ آتا ہے تو مجھے جب بتا کے وہ بتاتے ہیں تو میں یاد کرتا جاتا ہوں اب دونوں سیغوں میں دونوں وحی کے مطالق دونوں سیغوں میں تھوڑا سا فرق ہے پہلے سیغے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں یہ میری کیفیت ہوتی تھی اور دوسری صورت میں یہ بتایا کہ میں یاد کرتا جاتا تھا جو فرشتہ بولتا تھا یہ دونوں میں فرق کیوں ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پہلی صورت میں ماضی کا سیغہ اس لئے استعمال کیا گیا کہ وہاں حبز کرنا گرہا مشکل لگ رہا تھا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید کی آپ کو کچھ بات آپ سے کچھ باتیں یاد کرنے میں رہ گئی ہوں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا نظام تھا کہ انقطاع وحیت سے پہلے ہی مکمل ہوتے ہی پوری بات مجھے یاد ہو جاتی تھی بعد میں یاد کرنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بشریہ کو مغلوب کیا اور صفات ملکیت کو اپنے اوپر غالب کیا تو اس صورت میں طبعی حالت میں واپس آنے میں یعنی بشری حالت میں واپس آنے میں آپ کو تھوڑی سی دیر لگی اتنی دیر میں یہ سارا کا سارا یاد ہو جاتا تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ جب مجھ سے یہ قیفیت دور ہوتی تھی تو مجھے سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا تھا اور رہ گئی دوسری شکل دوسری شکل یہ ہے کہ آپ انسان کی شکل میں موجود ہوتے تھے آپ بشری تمام صفات کے ساتھ موجود ہوتے تھے فرشتہ بھی بسری شکل میں آتا تھا تو گویا یہاں ہم جنس سے لینا ہو رہا ہے گویا کا مطلب سمجھے گویا ہم جنس سے لینا ہو رہا ہے کہ انسان کی شکل میں آئے تو انسانی صفات کے ساتھ آئے تو یہاں فرشتہ سے لینا ہم جنس سے لینا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں ہوتے تھے اس لئے فرشتہ جو بول جاتا تھا اس کو آپ یاد کرتے جاتے تھے تو یہاں مدارے کا سہغہ استعمال کیا ایک جگہ ماضی اور ایک جگہ مزارف دونوں کے فرق میں یہ نقطہ ہے فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا تو کس شکل میں آتا تھا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً حضرت دہے قلبی کی شکل میں جبریل امین تشریف لاتے تھے اب یہاں ہمارے طلبہ کو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دہے قلبی ہی کی شکل جبریل نے کیوں اپنائی کہا یہ جاتا ہے کہ جبریل کی حیثیت قاسد کی تھی اور دہے قلبی کا مقدر بھی کچھ ایسا لکھا تھا کی مستقبل میں چل کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد بننے والے تھے چنانچہ جب سلح حدیبیہ کا قضیہ سامنے آیا اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاتیب شاہوں کے ہاں بھیجنے ہوئے تو آپ نے دہے قلبی کا انتخاب فرمایا تو جبریل امین اللہ کے قاسد تھے اور دہے قلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد تھے اور اس وصفے اس وصفے خاص میں دونوں میں اشتراک تھا اس لئے اللہ کی طرف سے یہ ندام بنا کہ جبریل آویں دہے قلبی کی شکل میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ دہے قلبی انتہائی خوبصورت تھے اور اس دور میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی قاسد کسی دربار میں بھیجا جاتا تھا تو اٹھا کٹھا خوبصورت نوجوان بھیجا جاتا تھا تاکہ اس کا ایک روب ہو ایک اثر ہو سامنے والے پر اور وہ پیغام کو توجہ کے ساتھ لے وے تو دہے قلبی ممتاز خوبصورت نوجوان تھے انسان تھے اس وجہ سے جبریل امین دہے قلبی کی شکل میں آتے تھے دہے قلبی کی خوبصورتی غبارے میں بعد روایات میں وارد ہے کہ جب مدینہ میں آتے تو عورتیں ان کو گھروں سے جھاک جھاک کر دیکھتی تھی جس کی بنیاد پر وہ نقاب باندھ کر نکلتے تھے یہ بات جو ابھی کہی کہ وہ جھاک جھاک کر دیکھتی تھے عورتیں اور وہ نقاب باندھ کر نکلتے تھے حضرت اللہ مہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے امدت القاری میں یہ بات تحریر فرمائی ہے تو اکثر جبریل امین دہے قلبی کی شکل میں آتے تھے کبھی کبھار کسی اور شکل میں آنا بھی ثابت ہے جیسے کی حدیث جیوریل کا واقعہ آپ کو مشکاس شریف سے معلوم ہو چکا ہے ایک سوال یہاں پر ہے کہ سلسلت الجرس گھنٹی کی آواز کے ساتھ وحیہ کو تشبیح دی گئی ہے اور گھنٹی کی آواز شریعت کی نگاہ میں ایک مضموم آواز ہے حدیث پاک میں وارد ہے کہ جس قافلے میں گھنٹی کی آواز ہو یا کتہ ہو تو رحمت کے فرشتے ایسے قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے اور الجرس مزامیر شیطان بھی کہا گیا تو پھر وحیہ کو اس کے ساتھ تشبیح کیوں کر دی اس کے تو کئی جوابات دیے جاتے ہیں ایک آسان جواب یہ ہے کہ جو جرس کی مضمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جب کفار پر رات کو حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور ضرورت ہوتی تھی معاملہ پوشیدہ رکھنے کا تاکہ دشمن ہوشیار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں گھنٹی جانوروں کے یعنی اونٹ اور گھوڑوں کے گلے میں جو بدھی ہوتی تھی وہ پسند نہیں کرتے تھے اس وقت وہ مضموم ہوتی تھی اس لئے کہ اگر گھنٹی بدھی ہوگی تو دشمن کو اس کی خبر ہو جائے گی کہ لشکر اور کوئی جماعت ہمارے خلاف آ رہی ہے حافظ ابن حجم نے اس کا دوسرا جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں تمام صفات میں مشابہت ہو اور مساوات ہو بلکہ کسی خصوصی وصف میں اشتراغ کافی ہوتا ہے تو یہاں جن سے سوتے جرس سے تشبیح دینا مقصود ہے باقی اور کچھ نہیں جن سے سوتے جرس کسی انداز کی گھنٹی ہوتی تھی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے علی کو شیر کہہ دیا گیا یا کسی انسان کو شیر کہہ دیا جاوے تو یہ مطلب نہیں کہ اب اس میں شیر کی طرح شیر کی دم کی طرح دم بھی آپ تلاش کریں دم سے کچھ مطلب نہیں ایک وصفے خاص میں یہ تشبیح تو ایسی یہاں بھی ایک وصفے خاص خاص میں تشبیح ہے اور اس میں کوئی مدمت کا پہلو نہیں ایک بات اس حدیث کے متعلق یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ وہ یہ بہت مشکل ہوتی تھی جیسا کی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بتلایا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنْزِلُ عَلَهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ فَيُبْسَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقْهَ کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں دیکھا کہ وہی آتی تھی اور مکمل ہو جاتی تو حال یہ ہوتا کہ آپ آپ کی پیشانی پسینے میں ڈُبی ہوئی ہوتی تھی تو یہ پسینے کا آنا یہ وحیے کی گرانی کو وحیے کے وزن کو یہ چیز بتا رہی ہے تو یہ شدت کس چیز کی تھی یا اس میں کیا حکمتیں ہو سکتی تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اصل میں یہ اللہ کا کلام وحیے اللہ کا کلام ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے کلام کو خود کہا ہے قولاً سقیلا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سقیلا اس کا بوجھ آپ پر پڑھتا تھا اور یہ مسلم ہے سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لَا جَبَلِلَّا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ جب پہاڑ نے اس کا تحمل کر سکتا تو انسان جو ضعیف الخلقت ہے وہ کیسے اس کا مکمل تحمل کر سکتا اس اعتبار سے آپ کو پسینہ آ جاتا تھا دوسرا جواب یہ ہے کسی کے کلام میں جس کو جتنی بصیرت ہوگی اس پر اتنا اثر ہوگا جتنا علم ہوگا جتنی بصیرت ہوگی روشنی ہوگی اتنے اس کلام کا اثر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ اپنا علم دیا تھا آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے سب سے زیادہ اللہ کو اور اللہ سے متعلق چیزوں کو جاننے والا میں ہوں اس لئے آپ کو سب سے زیادہ اس کا اثر ہوتا تھا اور اتنے پسینے چھوٹتے تھے گویا یہ کلام الہی کا وزن تھا کلام الہی کا سقل تھا آپ کی کامل بصیرت کی وجہ سے اور افور علم کی وجہ سے آپ پر اس وافر اس کا ظہور بھی ہوتا تھا اور جس شخص میں اللہ سے جتنا تعلق کا مادہ ہوگا اللہ کے کلام کا اللہ کی آیات کا اتنے اس کے اوپر اثر بھی ہوگا حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مرادہ بادی رحمت اللہ ہمارے بزرگوں میں ہیں صاحب کشف بزرگوں میں ایک بخاری شریف پڑھانے والے استاذ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت میں آپ سے حدیث کی اجازت چاہتا ہوں حضرت نے کہا ٹھیک کتاب لاؤ کچھ پڑھ کر کے اجازت لے لو تو یہ استاذ حدیث بخاری شریف پڑھانے والے اپنے طلبہ کے ساتھ آئے اور آ کر کے حضرت کے سامنے بیٹھ گئے حضرت نے کہا پڑھو اب جب بسم اللہ کی اور پڑھنا چاہا حدیث کیا مطن اب پڑھنا چاہا سنت تو پڑھ لی تو بلکل خاموش ہو گئے بلکل خاموش ہو گئے اب حدیث کی عبارت حدیث کا مطن زبان پہ آئی نہیں رہا ایک بوجھ سا پڑھ گیا حضرت نے تو اجازت دے دی البتہ یہ وہاں بتلا دیا کہ یہ جو اس وقت بوجھ پڑھا یہ کلام رسول کا بوجھ تھا کہ زبان گنگ ہو گئی تو کبھی کبھی کسی کی برکت سے کوئی چیز ظاہر بھی ہو جاتی تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے کہ آپ جب قرآن مجید لے کر تلاور کے ارادہ فرماتے تو اس کی عظمت کے تصور سے بے ہوش ہو جاتی تھی یہ ساری باتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ وجہ یہ تھی گرانی کی اور سقل کی اور شدت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ کے کلام کی معرفت تھی ابو ایک عام وحیہ کے تعلق سے وحیہ کے تمام ترک کے تعلق سے ایک بات یہ بتانی ہے کہ وحیہ میں اور اللہ کے کلام میں شدت کیوں رکھی گئی ہے اور اس کی شدت کا اثر کیوں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا جاتا تھا اس میں بعض کئی چیزیں حکمت کے مثلا ایک حکمت یہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ کسی کا کلام سن کر آپ پر غیر معتاد اثر پڑ جاوے لرزہ ہو جاوے اور گرمی سردی کی دنوں میں پسینہ چھوٹنے لگے تو اس سے تسننو اور بناوٹ کا بلکل قلا کما ہو جاتا کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ ان کا تسننو ہے ان کی کیفیت دیکھ سمجھے گا کہ حقیقت ہے تو حقیقت کے اظہار کے لئے ایسا ہوتا تھا اور دوسری چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ سلم پر خود اچھی طرح سے یہ ظاہر بھی کرنا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ دین میں مزید یقین پیدا کرنے کے لئے خود آپ کو اتمنان دلانے کے لئے ایسا اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا تھا کہ آپ پر پسینہ آ جایا کرتا تھا اب آخری ایک کام کر کے یہ حدیث تو گفتگو پوری ہو رہی ہے کہ اس حدیث کو ترجمت الباب سے کیا مناسبت شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مقصود تھا وحی کی عظمت کا بیان کی فکان بد وحی وحی کی ابتدا کی شان سے ہوئی اور اس سے بتایا گیا شروع شروع کے احوال بھی مراد ہے اب حدیث میں جو بات کہی گئے اس میں شان بھی سمجھ میں آتی احوال بھی وحی لے کر آرہا انسان کی شکل میں اور آپ کوئی بشری بشری احوال سے اور احوال سے متجاویز ہو کر مالکی صفات میں اپنے آپ کو رنگ لیتے تھے یہ سب کیفیتیں وحی کی عظمت کو بتا رہی ہیں تو مناسبت یہ ہے کہ بدل وحی میں عظمت کا عنوان تھا تو اس میں بھی عظمت کا بیان ہے اور سوال یہ تھا کہ ابتداء کیسے ہوئی تو اگر دیکھا جاوے تو حضرت شیخ الہند کی توجیح کے مطابق ابتدائی احوال مراد ہیں اور ابتدائی احوال میں یہ بات تھی کہ مبادی میں یہ بات تھی کہ وحی کا ایک طریق یہ بھی ہوتا تھا تو اس طرح بھی آتی تھی تو یہ بدو الوحی کے مبادی میں ایک مبدأ کے ساتھ اس کو مناسبة حاصل ہے تو بہر آل اس حدیث کو ان دو توجیح کے ساتھ اگر دیکھا جاوے تو ترجمة الباب سے مناسبة بلکل ظاہر ہے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم بنشر المزید ان شاء اللہ